چار مختلف چیزوں کے پر میں بات کروں گا جی سب سے پہلے تو نو مئی کے بعد دس کو تو میری گرفتاری ہو گی تھی اس کے بعد ابھی پندرہ دن کی قید تنہائی کاٹنے کے بعد آ رہے ہیں تو میں نائن کے اوپر میں ذرا تفصیل سے کومنٹ کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں اپنا ذاتی طور پر تھوڑا تجزیہ بیش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم کام پر کھڑے میں ہیں میرے خیال میں تیسری چیز میں یہ بات کروں گا کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بوران سے نکالنے کیلئے اور آخری جو ہے وہ میرا لائے حمل آگے کیا ہے وہ میں یہ چار چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا سب سے پہلے تو جی نو مئی کو شروع کرتے ہیں نو مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مضمبت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جاتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے نو مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لئے خطرناک تھے جو اس دن ہوا لوگوں کی جانیں گئیں زخمی ہوئے لوگ املاک تباہ و برباد ہوئیں سرکاری بھی اور نجی بھی لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کیا چکے ہیں یہ بات کہ مسلم مالک کی طرف اگر آپ نظر دڑائیں پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک دسپلنٹ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسی حالات دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے شام کے نظر آئے جیسے عراق کے نظر آئے اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے بحیثیت وزیراعظم کہا تھا جہاں کمنشن سیکٹر میں تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے اور اس دن جو مناظر دیکھنے کے لیے دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف کاملے مضمت ہے بڑے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے بھار وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے پر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں جتنی میرے پاس نالج ہے میں تو جیسے میں نے کہا میں پندرہ دن کی قید تنائی سے آ رہا ہوں لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارپن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگ کی ہے شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے بہت کم ایسے ہوں گے جو ملبس ہوں اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن یہ تحقیق ہی ضروری ہے میرے لئے ذاتی طور پر اس لیے بھی اس دن کے مناظر زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے سوائے میکان نے آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں باقی میرے تذیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے مجھے یاد ہے میں نے دوزہ سترہ میں نیشنل اسیمبلی کے اندر قومی اسیمبلی میں کھڑے ہوگے تقریب کی تھی جس میں میں نے دس نام لیے تھے اور میں نے کہا یہ نام کون ہے آپ نے شاید سنے میں نہ ہو اور وہ دس لوگ کے نام تھے دس شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے اور جیسا میں نے اُس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے تو فوج جو ہے وہ صرف ان دو تین بڑے جرنیلوں کے نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلویجن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی دہو پر لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ کی اور میری حفاظت کے لیے اور جیسے میں نے کہا میری لیے ذاتی طور پر اس لیے تقریب دے تھا میرا تین نسلوں سے فوج سے تعلق ہے یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی انیس سو پینسٹ کے بعد سے جنگ سے لے کے اگر آپ وارن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا میرے والد میرے بھائی میرے بتیجے وہ انہوں نے اپنی زندگی دہو پر نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے سو اس لیے جو بھی جو بھی تعلق رکھتا ہے جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے اُس سب کے لیے وہ تقلیب دے مناظر تھے تو ایک تو یہ نو مہا کے نو مہی کے بارے میں میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف نو مہی نہیں ہے ہماری قوم اس وقت کے کدھر کھڑی رہی ہے کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں میں ملک کو دیکھ رہا تھا تفضیح کر رہا تھا جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا تو میں نے کہاً پانچ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سکت پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ عالی عدلیہ میں تقسیم ہوئے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے عدلیہ فیصلے کرتی ہے عمل درامت نہیں ہوتا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے یہ کتنی خطرنات صورتحال ہے ملک کے لئے دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں میں نائنٹ کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے تیسرا وڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی واحد قومی پارٹی ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جھیل میں پڑے میں ہیں پیشتر قیادت جو ہے وہ جھیل کے اندر ہے سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تذہیہی ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور سندر بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک تھا ٹگڑی اوپوزیشن بنے گی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو لیکن میری رائے میں تو وہ بھی ایک یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے تیرہ مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک پانچوں سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے پاکستان کی عوام وہ پچیس کروڑ پاکستانی اس پچیس کروڑ پاکستانی کے ساتھ تشلے تیرہ مہینے کے اندر کیا ہوا ہے اس تیرہ مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے خوفناک حد تک بٹی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے تو ایک عام پاکستانی کی زندگی وہ مشکل ہوئی بھی ہے اس وقت تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی تو کرنا کیا ہے اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں تو کسی کا فائدہ ہو رہا کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہیں سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو تیرہ مہینے سے ہو رہا ہے وہ مل کے لیے ٹھیک نہیں اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو میں نے بار بار کہے کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں میں یقین رکھتا ہوں بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کیلئے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کی حالات ہیں سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں آئینی بوران دیکھ لیں معیشت کا بوران دیکھ لیں ہر طریقے سے سکت پاکستان ایک انتہائی خطرنات صورتحال کے اندر ہے اور جیسے میں نے کہا کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آرہا سب کے لئے خرابی نظر آرہی ہے تو کرنا کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں بار 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 دور آتا رہا ہوں یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے اچھی چیز کیا ہوئی اچھی چیز کیا ہو رہی ہے ریاست کیا کہہ رہی ہے چیپ زست صاحب ایک دفعہ نہیں بار بار پچھلے دو مہینے سے کہہ چکے ہیں بار بار انہوں نے اس بات کو دور آیا پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دور آیا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک دائلوگ کے ذریعے ایک پولٹیکل دائلوگ کے ذریعے کیا جائے اور وہ پولٹیکل دائلوگ بیٹھ کے آپس میں کمپرمائز کر کے ریکنسلییشن کر کے کوئی راستہ نکالیں جو سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون پور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی دائلوگ کے ذریعے کیا جائے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی دائلوگ کے ذریعے کیا جائے